سایہ ملک کے اندر انٹروین ثابت ہوتا ہو انٹرفیرنس ثابت ہوتا ہو تو انہوں نے کٹیگوریکلی ڈیلائی کیا کہ امامہ کا دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی طرف سے پاکستان کے کسی ریاستی ادارے سے لے کے کسی پاکستانی کی انوالمنٹ کا کوئی دور دور تک جا وہ شائبہ نہیں بنتا دوسری چیز اوپن انسینٹیو دیا ہے کہ انڈیا آئے مل کر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہ کوئی پوزیٹیو قسم کے افیکٹیو قسم کے سولیڈ قسم کے پروف دے کہ پاکستان کی کوئی انوالمنٹ ہے اس ایمنٹ کے اندر ہے تیسرا انہیں یہ سمجھا دیا ہے مودی سرکار کو کہ یہ دو ایٹمی ممالک ہے یہ گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے یہ سرجیکل سٹرائک سرجیکل سٹرائک کرتے ہو میں بڑی دفعہ یہ بات کہا چکا ہوں آج دوبارہ دور آ دیتا ہوں انڈیانز دراصل سرجیکل سٹرائک وہ سمجھتے ہیں جو ایک سو چھپیس کروڑ کے ملک میں سے ستر کروڑ لوگ صبح صبح اٹھ کے ریل کی پٹڑیوں میں یا کھیتوں میں جا کے کرتے ہیں نا کہ سمجھتے ہیں یہ وہ سرجیکل سٹرائک ہے اتنا آسان نہیں ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے پاکستان ایکنومیکلی ایک مضبوط ملک ہے اور خصوصاً اس وقت کہ جب پاکستان میں کوئی ایسا گووڑا قسم کا لیڈر نہیں ایک جرتمند دلیر اور پاکستان کا ہیرو جو لیڈر ہے وہ وزیراعظم ہے جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے چینی کے کارخانوں کے لیے نہیں دھڑکتا جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے لوئے کے کارخانوں کے لیے نہیں دھڑکتا جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اپنی شوگر ملو اور اپنی جناب کارٹن ملو اور اپنے کاروباروں کے لیے اور اپنے فلیٹس کے لیے اور اپنے کھرب روپے اور اپنے جناب ٹلیلنس کے لیے جہاں اس کا دل نہیں دھڑکتا تو انڈیا یہ بات سوچ لے کہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا پاکستان سے پنگا لینے کی پاکستان سے پھڑا کرنے کی اب ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو پرچی پکڑ کے جس کا سانس خوشک ہوا ہوتا ہے عالمی لیڈر سے لے کے مودی کے سامنے بات کرنے کے حوالے سے اب لیڈر وہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے سر پہ عزت بکار احترام اور شہرت کا تاج سجایا ہے تو اگر آپ غلطی کرو گے تو وہ بھکتو گے کہ پوری ایک سو چھبیس تیس کروڑ کی جو ملک اور معاشرہ ہے وہ یاد کرتا پھرے گا اور آخری چیز جو نمران خان صاحب نے سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ جنابے والا آپ کی پرانی ہسٹری ہے انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہو یا بمبئی دھماکے ہو یا سمجھوتا ایکسپیس کے واقعہ ہو چاہے گودرا سٹیشن کے اوپر بم دھماکوں کا واقعہ ہو چاہے گجرات کے بم دھماکوں کا واقعہ ہو چاہے اوڑی کیم کا واقعہ ہو چاہے پتھان کوٹ کا واقعہ ہو اور چاہے اب یہ پنواما کا واقعہ ہی کیوں نہ ہو یہ بی جے پی سرکار اور آر ایس ایس جو ان کی ایکسٹریمسٹ ہیں انتہا پسند ہیں مودی سے لے کے نیچے تک جو تمام انتہا پسند ان کی لیڈرشپ ہے یہ ان کے اپنے ڈرامٹائز کیا ہوئے واقعات ہیں اور آج اس بیڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں بتا دوں سلمان خرشید جو ان کا سابق وزیر خارجہ تھے کانگریس حکومت کے دو ہزار چودہ جون کے مہینے میں اپنے وزیر خزانہ کو لے کر سابق وزیر خزانہ کو لے کر دونوں سابق وزراء نے پریس کانفرس کر کے یہ الزام لگایا تھا کہ انڈیا کے اندر جتنے بم دھماکی اور دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بی جے پی کی پارٹی اور ان کی جناب علائی آر ایس ایس یہ خود کرواتے ہیں یہ آن ریکڈ بات کر رہا ہوں پھر ان کے کرنل پروہوٹ سنگھ کہ جس نے گجرات ہائی کورٹ کے اندر یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ سمجھوتا ایکسپیس کا واقعہ انڈین فوج نے خود کروایا تھا پھر ان کے سٹیش ورما سی بی آئی کا ان کا انڈر سیکٹری اس نے سپریم کورٹ کے اندر یہ خود ایکسپٹ کیا تھا کہ جتنی دہشت گردی کی کاروائیاں مکہ مسجد مالی گوہوں مم دھماکہ جتنی کروائیاں تھی یہ انڈین فوج خود کرواتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ جنرل وی کے سنگھ کہ جو اس وقت ان کا منسٹر ہے سابق ان کا آرمی چیف ہے اس نے اوپن لی ساری دنیا کے سامنے انٹیو دیتے ہو ایکسپٹ کیا تھا کہ میں نے اپنے دور کے اندر ٹیکٹیکل سپورٹ ڈویئن بنایا تھا ایک اپنی انڈین فوج کے اندر سپیشل ایک جناب ڈویئن کریئٹ کی تھی کہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر پلوچستان کے پی کے کراچی اور پاکستان کے تمام علاقوں میں دہشت گردی کی کروائیوں کو پروپورٹ کرنے کے لیے تو جب ساری دنیا کے سامنے یہ آپ کا چہرہ بے نکاب ہوا ہوا ہے کہ آپ جتنی دہشت گردی کی کروائی ہیں خود کرواتے ہیں اور اس کا نزلہ جو ہے وہ گروانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے اوپر پاک فوج کے اوپر آئی ایس آئی کے اوپر پر وہ نام نہات قسم کے دو چار ڈکوستریں انہوں نے تیار کیا ہوئے ہیں جیش محمد لشکر تیبہ وہاں پہ کوئی ایک جناب جانور بھی جائے وہ ہلاک ہو جائے تو اس کا الزام بلی ہلاک ہو جائے کبوتر ہلاک ہو جائے اس کا الزام جناب یہ آئی ایس آئی کے اوپر لشکر تیبہ کے اوپر اور پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں تو آپ اپنی یہ پریکٹس کو ختم کریں پاکستان ایک پر امن ملک ہے پاکستان کے لوگ پرعمل لوگ ہیں جہشتگرد نہیں ہیں ہم ہمسائیوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور ابھی جو عمران خان صاحب نے آپ کو انسینٹیو دیا ہے آپ لوگ آؤ اس انسینٹیو کے اوپر آپ کے کھڑے ہو آپ کوئی سالٹ قسم کے پروف دو اگر پاکستان انوال ہوگا تو ساری دنیا کو ہم خود بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا انوالمنٹ ہے لیکن جو آپ کی ہسٹری شیٹ ہے جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی آپ صرف اپنا موجودہ الیکشن جو اس سال ہونے لگا ہے بی جے پی کی حالت پتلی ہے بی جے پی سرکار بلکل ڈاما ڈال ہو چکی ہے اگلے الیکشن میں انہیں واضح طور پر شکست نظر آ رہی ہے اپنی اس شکست کو بچانے کے لیے اس قسم کے جا وہ فالس فلیک قسم کے جا وہ ایوٹس وہ کریئٹ کر کے اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ